موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ایک دم ٹھیک تھاکیں تو فائنلی آج ہمارا جتنا بھی گھر کا گروسلی سامان تھا وہ ہم لے آئے تھے اس سے پہلے بلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا اور اسے سب ہی اورگنائزر بھی سیٹ کر کے بھی رکھ دیا ہے تو آج فسٹ سہری ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے رات میں لیٹی کھانا کھایا تھا اور فسٹ سہری بھی ہے نا تو بلکل بھی مطلب کھانا کھانے کا من نہیں کر رہا تھا تو یہ نسیم جلیبیں لے کر آئے تھے آج شام کے ٹائم تو وہ میں نے ایسی ہی رکھ دی تھی کیونکہ اتنی زیادہ خاص اچھی نہیں لگ رہی تھی اس ٹائم پر تو یہاں میں نے اسے سہری میں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر دودھ بائل کر کے اسے یہاں پر بھگو دیا ہے اور یہ دودھ اور یہ پاپے اور یہ بس چائے میں نسیم کے لیے بنا رہی ہوں تو ہم لوگ کھانا نہیں کھانے والے ہیں سہری میں آج فسٹ سہری ہے نا تو بس من نہیں کر رہا ہے اور بس چائے میں یہاں اوبال آ جائے ایک بار سعی کر کے تو بائل تو یہ ہو چکی لیکن کچھ دیس کو بائل کرنا ہوتا ہے ہمارے ہزبن جی کی فرمائش ہے اور تو یہاں پر فسٹ سہری ہے میری اس والے گھر میں تو انشاءاللہ ہمارے روزے سب پورے ہوں کمپلیٹ بس یہی کوشش ہے پورے رمضان تو یہاں پر ہماری سہری دیکھ سکتے ہیں بن کر کے بلکل ریڈی ہے اور کھانا گھر میں بنا رکھا ہوئی ہے لیکن بس کھانے کا ہی من نہیں کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہماری جو سہری ہے وہ بلکل بن کر ریڈی ہے تو میں اسے بس روم میں لے کے جا رہے تھی ابھی نسیم کو میں جگہ کر آئی تھی اور وہ پھر سو گئے تو ابھی پھر جگانا ہے انہیں اور یہاں پر چائے میں نے اپنے لئے اس لئے نہیں بنائی ہے کیونکہ اگر میں چائے پیلوں گی تو مجھے صبح تک بلکل بھی نین نہیں آنی ہے اور پھر پورے دن جو ہے مطلب ایسا رہے گا سر میں درستا تو مجھے صبح کو کافی سارے کام بھی ہیں مجھے ایک دو بیک جو ہے وہ اوپن کر کے اس کی سیٹنگ بھی کرنی ہے اور کپڑوں کی چھٹنا بھی ہے کون سے واش ہوئے ہیں کون سے ان واش ہیں تو یہاں پر یہ ٹی وی چلا کر بیٹھے ہیں اتنی رات کو ہی دیکھو اور ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں یہاں پر بس سالن بنا رہی تھی اور الحمدللہ اس گھر میں میرا اور نسیم کا یہ فرسٹ روزہ ہے اور فرسٹ روزے میں ہی نسیم نے فرسٹ فرمائش کر دی ہے کہ انہوں نے یہ اسٹو کھانا ہے تو بس میں یہاں پر اسٹو بنا رہی تھی اور یہ پاس تھا میں نے یہاں پر لاکر رکھا تھا سوچا تھا بنانا ہے لیکن پھر میں نے کینسل کر دیا کیونکہ اسٹو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور پھر کھانا نہیں کھایا جاتا زیادہ افتاری ہو جاتی تو تو بس میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسٹو بنا رہی ہوں نسیم کی فرمائش پر ان کے پہلے روزے کی پہلی فرمائش ہے اسٹو تو یہ واقعے پر بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کھچڑی کی سنگ بھی اور نسیم کی وجہ سے کوئی کھچڑی و کھچڑی نہیں بننے والی ہے تو میں اس کے سنگ روٹیاں بنا چکی ہوں اور لیڈی میں روٹیاں بنا کر رکھ دی ہیں پہلے ہی تو یہاں پر بس ابھی روزے افتار کی تیاریاں چل رہی ہیں اس بھی اس کے بعد مجھے اور ساری چیزیں ہی بنانی ہیں اور یہاں پر بس میں اس میں سالٹ ڈال رہی تھی ابھی تو رمضانوں میں جو ہوتا ہے مطلب یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ نمک چیک کیے بینا ہی جو ہے پرفیکٹ سالن میں اور چیزوں میں نمک اگر پرفیکٹ رہتا ہے اور بینا رمضانوں کے ہم کتنی بار سے چیک کرتے ہیں کبھی زیادہ کبھی کم ہوتا رہتا ہے لیکن رمضانوں میں یہ قدرت ہی اللہ کا ہوتا ہے کہ نمک چیک کی بینا ہی ڈالو اور بلکہ پرفیکٹ بن کر آتی ہے ہر چیز اور یہ دیکھو کتلیاں میں نے کٹ کر رکھی ہیں تو اس سے میں ایک بیسن میں جو کوٹ کر کے بناتے ہیں پاکوڑی وہ والی پاکوڑی بناوں گی اور دوسرے والی پاکوڑیاں بھی بناوں گے اور یہ تھوڑی سی بھنڈیاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کا بھنڈی گوش بنے گا نسیم کی سیکنڈ فرمائش انہوں نے آج ہی بتا دیئے کہ اگلی اب جو بنے گا وہ گوش میں بھنڈیاں ڈال کر سالن بنوائیں گے وہ تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کیمہ ہمارا بن چکا ہے اور اس سائیڈ میں نے آئل کافی سارا جو ہے کڑھائی میں ایک ساتھ کر لیا ہے کیونکہ رمضان جو ہے پورے مہینے کا ہے اور جو ہے آئل روزانہ ہی مطلب یوس ہوتا ہے کچھریاں پکوڑیاں یہ چیزیں جو ہے ڈیلی میں بنتی ہی ہیں تو یہاں پر میں نے اس لیے بہت سارا لے لیا ہے کیونکہ ہمیں روز روز جو ہے اس کو پلٹنا نہیں پڑے گا تو کافی سارا جو ہے ڈال دیا ایک ساتھ کہ یوس ہوتا رہے گا اور جب کم ہو جائے گا تو اس میں اور ڈال دیں گے اور یہاں پر یہ پکوڑیاں دیکھ سکتے ہیں میں اس میں جو جو ڈالنا ہے وہ ڈال دیا ہے اور یہ بھی تیار کر کے رکھ لی ہیں بس اس کا بیسن ابھی ریڈی نہیں کیا ہے اور اسٹو کی میں نے ریسپ اس لیے نہیں دیئے کیونکہ وہ لیڈی چینل پر ہے اور یہ والا اسٹو بنا کر دیکھنا رمضان میں اور بھی زیادہ ٹیسٹ لگنے والا ہے اسٹو یہ بن کر ریڈی ہے تو روٹیا بھی میں نے بنا لی ہیں یہاں پر ادرک اور لیسن کو میں نے واش کر کے اس کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے تھوڑا گرم پانی کر کے تاکہ اس کا چھلکہ سارا ہٹ جائے آفیس کو بھی پیسنا ہے اور یہ دیکھو سالن ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا زبردستہ بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھو لائٹ میں نے آف کر رکھی تھی تو یہ بلکل ماشاءاللہ سے ایک دم بھونہ بھونہ ٹائپ اسٹو بنایا ہے روٹی کو سنگ بہت زیادہ زبردست لگے گا اور اسے کھچڑی کی سنگلی بہت اچھا لگتا ہے لیکن کھچڑی میں نہیں بنا رہی ہوں تو یہ بس اس کو میں نے سائیڈ میں کر دیا ہے اس کو ہم بعد میں پیسیں گے افطار کے بعد اور یہاں آئل گرم ہو رہا ہے تو یہ ہردھنیا ہے اس کو میں جو بیسن میں کوٹ کرنے والی کتلیوں پاکوڑیاں جو بناوں گی نا تو اس میں میں ہردھنیا تھوڑا سا آئٹ کرنے والی ہوں فریش ہردھنیا اور یہ بنانا اس کی بھی تھوڑی سی کٹنگ کرنی ہے صرف دو بنانا کٹ کروں گی میں آج اور یہ دیکھو آئل ہمارا دھیرے دھیرے بس گرم ہو رہا ہے تو میں کسی بھی چیز کی آج جو ہے وہ نہیں دے رہی ہوں ریسیپی وہ انشاءاللہ اگلے کسی ولوگ میں جو ہم کریں گے تو کریں گے لیکن ابھی نہیں کر رہی ہوں یہ وینیگر کی بوٹل جو ہے بلکل خالی ہو چکے تھوڑا سا ہی با کیے تو میں نے فریش سے باہر نکال دیا ہے اسے اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ والی پاکوڑیاں بن رہی ہیں ابھی جو میں نے بتایا تھا اور یہ والی لجت پاپڑ یہ میں نے فرائے کر لیا ہے یہ والا کچری ہے اور یہ والا اسپیشلی رامپور سلائی تھی میں یہ بھی ہو گیا فرائی اور یہ آلو کے پیسیس کو میں نے گول گول کٹ کیا تھا اور سلائس میں اور بس اس میں جو ہے میں نے بیسن ڈالا ہارا دھنیا ڈالا اور زیرہ ڈالا تھوڑا کالر نمک ڈالا تھوڑا وائٹ والا نمک ڈالا اور بس تھوڑی ہنگ ڈالی ہے اور ان سب کو اور بس اور ہاں یہی ڈالا تھوڑا سب الکل پانی ڈالا ہے نا کے برابر اور بس ان کو ابھی جو ہے کوٹ کر لیں گے تھوڑا اور فرائے کر لیں گے اور بس یہ ہے پہلے جو ہے اس میں سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور بعد میں ایک ایک پیس ڈال کے اس سے کوٹ کر کے اسے ڈالتے ہیں لیکن جو ہے میں نے ایک ساتھ سب چیزیں ڈال لی ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم تھا ابھی تو بس یہاں پر جو ہے میں نے سوچا بعد میں کہ کرنے میں وہ ٹائم لگنے والا ہے تو بس میں نے اس کو جو ہے ہمارا وہ والا پکوڑی والا جو بیسن تھا اسی میں میں نے اس کو کوٹ کر کے اس میں ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا میں نے بعد میں اس میں ڈال دیا ہے اور اس پہ جو ہے بڑا اچھے جی کوٹنگ سی آ جائے گی اور آگے جو ہے میں اس کا بھی بناوں گی تو ریسیپی کی سنگ بناوں گی بس آج کوئی ریسیپی نہیں شیئر کیے آج بڑی جلدی جلدی میں کام کرنا پڑ رہے ہیں اور پکوڑیاں جو ہیں پالک کی پالک کی نہیں سوری پیاز آلو کی وہ میں نے لیڈی بنا کر رکھ لی ہیں پہلے ہی اور ماشاء اللہ سے ہمارا جو دسترخان نے وہ لکھ چکا ہے اور ابھی روزے کا ٹائم ہوا نہیں ہے ابھی ٹائم ہے تھوڑا لیکن ٹائم سے پہلی اللہ تعالی نے جو ہے پوری تیاری کروا دی ہے یہاں پر بڑی جلدی جلدی میں مجھے لگ رہا تھا کہیں ٹائم ادھر آدھر نہ ہو جائے تھوڑا فرسٹ ٹائم تھا تو پتہ نہیں چاہلے پڑا تھا کس ٹائم ہوگا لارم یہ بنایا ہے میں نے روزہ کا شربت جس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور نیبو اور چینی اور بس روزہ تو اس میں میں نے بلکل بھی آئیس میں ڈالی ہے کیونکہ موسم ابھی ایسا نہیں ہے اور یہ رہی خجور یہ والی پکوڑیاں میں نے بنایا ہے کوٹنگ والی تو یہ کچھ اس طرح سے بن کر ریڈی ہوئی ہیں اور دکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہی ہیں اور یہ والی آلو پیاس کی پکوڑیاں اور بنانا صرف کٹ کے آئے فروٹ چاٹا بھی نہیں بنائیے کیونکہ آج پہلا ہی دن ہے اور یہ رہا آلو جیا اور یہ رہے ہمارے لچت پاپ پڑ کچھری اور یہ والا جو میں بتایا تھا یہ رامپور سے لے کر رہی تھی تو یہ وہ ہے یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ اور یہ بھی لے کر آئیتے ہم سنیکس اور یہ والی پلیٹس ہمارے یہاں آئی ہیں ہماری نیبرز کے یہاں سے شانو بھائی کے یہاں سے آئیے رمضان سپیشل اور یہاں پر بس سب کچھ ریڈی ہے ماشاءاللہ سیدستہ خان ریڈی ہے بلکل اور آزان ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے ابھی اور آزانوں سے جسٹ ایک دو منٹ پہلے ہی الارم ہوتا ہے تو یہاں تو نہیں پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آج دیکھیں گے فرس ٹائم اور باقی ابھی نصیم بھی نہیں آئے ہیں وہ کہیں گئے ہیں کام سے تو میں بس انہی کا پہ ویٹ کر رہی ہوں ابھی یہ دیکھو کیا جا رہا ہے پتہ نہیں روکٹ ہی کیا ہے اس میں دونوں لائن سی نظر آ رہی ہیں جل جو ہی آنکھ جل رہی ہو جیسے تھوڑا اور نزدیک سے دیکھتی ہوں اور ابھی پوری طرح سے شام ہو چکی ہے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے تو بس ابھی میں نصیم کا ویٹی کر رہی تھی ابھی تک نہیں آئے ہیں وہ اور یہاں پر بھی ابھی بس ایک ہی دکھ رہا ہے باقی اور کوئی نہیں روٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر ازان ہو چکی ہے تو بس مجھے روزہ افطار کرنا تھا کیونکہ روزہ مقروح ہوتا ہے پھر اگر لیٹ سے کریں تو اور نصیم کا ویٹ کرتے کرتے بس میں نے انہیں کال کیا تو انہیں ابھی ایک سے دو میٹ لگیں گے اور انہوں نے بولا ہے کہ روزہ مقروح نہ کریں روزہ جو افطار کرنا شروع کریں اور جب ہی تک وہ تھوڑی دیر میں بس وہ آ جائیں گے تو بس یہاں میں اکیلے ہی مجھے روزہ افطار کرنا پڑ رہا ہے بھی نصیم کے بغیر تو بس یہاں پر ویٹ بھی کر رہی ہو اور میں نے روزہ افطار کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ روزہ مقروح نہیں کرتے ہیں اور روزہ سے پہلے ہی میں نے دو پلیٹ جو ہے دو لوگ کو بھیج دی ہیں افطار کے لیے کیونکہ بڑا سواب ہوتا ہے روزہ افطار کروانا اور تو بس یہاں پر میں بھیج چکی ہوں دو پلیٹ اور ہمارے گھر پر بھی ایک پلیٹ آئی سامنے دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ میں تو وہ شانو بھائی کے گھر سے یہاں آئی ہے اور کسی دن ایسا کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے آس پاس کے نیبرز لوگ ہیں انہیں یہاں ان کے یہاں جو ہے ایک ساتھ سب کی ہم جو ہے افطاری بنا کر بھیجیں گے اور ماشاء اللہ سی یہ والے پکوڑے میں نے بنایا تھے یہ والے دیکھ سکتے ہیں کارٹنگ والے تو یہ بہت زیادہ زبردست بنے کیونکہ میں نے اس میں کالا نمک کا کالا نمک میں نے اس میں اٹ کیا تھا وائٹ نمک اس میں اٹ نہیں کیا تھا بہت ہی یونیک سا اس میں ٹیس ہا رہا ہے اور یہ والی دیکھیں گرین چٹنی یہ میں نے بنا کر کے رکھ لی ہے اور باقی وہ رہا ٹماٹو کیچپ تو اس کے سن کی بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی تھی اور یہ بہت زیادہ کرسپی ہے یہ والا یہ دیکھئے یہ سپیشلی رامپور سے لائی تھی تو ابھی تو یہاں نہیں دکھا ہے لیکن جب یہاں دکھیں گے تو یہ ضرور لے کر آنا ہے اور باقی دیکھ سکتے ہیں ابھی نسیم نہیں آئے ہیں تو بس اکیلے اکیلے روزہ افطار کر رہی تھی میں اور یہ والی پلیٹ ہے شانو ہائی کے گھر سے آئی ہوئے تو چلو اس میں سے بھی تھوڑی سی افطاری جو ہے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں روزہ افطاری کر رہی تھی تب ہی اتنی دیر میں نسیم آ چکے ہیں اور ابھی وہ بھی ساتھ میں جو ہے روزہ افطار کر رہے ہیں تو اکیلے اکیلے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ایسے روزہ افطار کرنا اور وہ بھی فرسٹ روزہ تو یہاں پر فرسٹ روزہ ہمارا افطار ہو چکا ہے اور ہم نے سوچ کے رکھا تھا کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے لائٹنگ لگائیں گے اسپیشلی رمضان کے لیے تو فائنلی جو روزے بعد ہم نے لگا دینا لائٹ جلی لائٹ میں دکھ رہے ہیں لدھیر میں دکھنے سے بن کرنا لائٹ آوچھے لگ رہے ہیں موسیقی 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 رنگی لائٹ آن آف ہو رہی ہے تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پر بھی یہ رنگ کلر والی جو ہے لائٹنگ لگا رکھی تو یہ بھی ہم نے آن کر دی ہے اور ٹوپ لائٹ جو ہے بن کر دی ہے تو رمضانوں میں جو ہے سہری میں رونک افتار کی ٹائم پر رونک اور روزے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کافی رونک سے بھرابہ ہوتا ہے جب ترابیوں کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں روزے کے ٹائم ہم اس روزے سے پہلی ہم اس لائٹنگ کو روز آن کیا کریں گے اور فجر تک اس کو آنی رکھیں گے انشاءاللہ یہ سا ہم نے جو ہے سوچ کر کے رکھا ہے تو یہاں پر یہ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ دیکھو یہ بلکل بن کر ریڈی ہے ہمارا مزددار سا اگدم یمی یمی سا کیمے والا اسٹو اور نسیم کے فرسٹ روزے کی فرسٹ فرمائش بن کر ریڈی ہے بلکل تو بڑا ہی گرم گرم اچھا لگتا ہے لیکن یہ بھی تھنڈا ہو گیا تھا میں اسے دوبارہ سے گرم کر کے لے کر آئی ہوں کیونکہ یہ ہ ٹائم سے پہلے ہی افتار سے پہلے ہی بنا کر رکھ دیا تھا روٹیا بھی اور یہ سالن بھی تو کیونکہ روزے میں لوگوں کو ویکنس ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ان ویکنس سے لگتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتی ہے الحمدللہ روزے میں مستچہ ہے جتنا کام کروالوں میں کر لیتی ہوں روزے میں مجھے کوئی ویکنس سے نہیں لگتی زیادہ تو بس یہاں پر جو ہے روزے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا بھاری بھاری پانسہ تھ تھوڑا سا تھکاوٹ سی تھوڑا سا ایسا لگتا ہے نشہ سے چڑھ رہا ہے آرام کرنے کو دل کرتا ہے آدھا پونہ گھنٹہ پھر اس کے بعد دوبارہ سے انرجی آ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ یمی بن کر ریڈی ہوا تھا تو یہاں پر بس تھوڑا سا آرام مجھے روزے کے بعد چاہیے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ترابیوں کے لیے کھڑے ہو دوبارہ سے انرجی آ جاتی ہے نماز پڑی ترابیہ پڑی اور ابھی ہم جو ہے ڈینر کر رہے تھے تو اب بھی گیارہ بجے کا ٹائم ہے نماز ترابیہ ہو چکی ہیں تو بس ہم اسے انجوائے کر رہے تھے اور سہری میں آج کل ہم لوگ کھانا نہیں کھانا ہے بس وہی لے رہے ہیں چائے دودھ فین بس یہی چیزیں تو یہ تھا ہمارا آج کا فل ولوگ آپ سب کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجی ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک